پاکستانی پائلٹس بارے غیر ذمہ دارانہ بیان پر وزیر حوابازی عہدے پر رہیں گے یا نہیں اسلام آباد ہائی کوٹ نے غلام سرور کے خلاف درخواست قابل سمات ہونے بارے فیصلہ محفوظ کر لیا غلام سرور کے بیان کی وجہ سے یورپ نے پی آئی اے پر چھے ماہ کی پابندی لگا دی درخواست گزار کا موقع پاکستان کے جالی پائلٹس رہیں گے یا چھٹی ہوگی وفاقی کابینا آج فیصلہ کرے گی کابینا کے جلاس کا چودہ نکاپی ایجنڈا کرونا کے علاوہ ملک کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال پر بھی خور ہوگا ہمیں پی ٹی آئی کا نہیں پاکستان کا وزیر آزم چاہیے عمران خان خود کو واحد آپشن قرار دے رہے ہیں لیکن عوام کو عمران خان کے علاوہ کوئی بھی منظور ہے اس لیے حکومت کو اب جانا ہوگا ویلاول بھٹو کا ٹوئیٹ کسی طرح عمران کے اوپر پریشر ڈلوا کے کسی طرح مائنس ون کروا کے مائنس ون کروا کے یہ بچ جائیں گے انہیں نہیں پتا کہ یہ مائنس ون ہو بھی گیا تو باگی بھی کوئی ان کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ ہماری جماعت کو ہماری کورنمنٹ کو کوئی نہیں گرا سکتا جب تک کہ ہم اپنے نظریے پر کھڑے رہے ہیں اپنے پرنسپل سارا شور میں چاہ ہوگا کہ کسی طرح بس کسی بڑی مضبوط ہے کوئی مضبوط نہیں ہوتا کسی آنے جانے کی چیز یہاں نواز شریف تقریر کر رہا تھا نواز شریف اپنی تقریر میں کہتا ہے یہ ہیں وہ دستاویزات جو بتائیں گے کہ لنڈن کے فریٹس کدھر سے خریدے گئے پینما میں پکڑے گئے ان کے نام آگیا ان کا اسے پہلے تو مانتے نہیں تھے وزیراعظم کی زبان پر بھی مائنس ون آگیا کہتے ہیں میں نہ بھی رہا تو آپ نہیں بچیں گے کبھی یہ نہیں کہا کہ کرسی بہت مضبوط ہے لیکن آپ حکومت نہیں گرا سکتے آج نو لوگوں کو این ارو دے دو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وزیراعظم کا اپوزیشن کی غیر موجودکی میں دھواندھار خطاب گورنر پنجاب چودری محمد سنبر کا کہنا ہے کہ آل اپوزیشن مائنس ہو چکی ہے اب ان کا کوئی مستقبل نہیں عمران خان دھمکیوں سے ڈرنے والا لیڈر نہیں عمران مدت پوری کریں گے کرپشن کا دور واپس نہیں آئے گا بیرونے ملک سے آنے والے مسافروں کے لیے موبائل میں پاک اپاس ایپ انسٹال کرنا لازم قرار ایپ سے مسافروں کی نکلو حرکت اور ہوم کرنٹینہ کے بارے میں ٹریکنگ ہوگی پاک اپاس انسٹال نہ کرنے والوں کے خلاف لینٹنگ کے وقت کارروائی ہوگی پاکستانی پائلٹس بارے غیر ذمہ دارانہ بیان پر وزیر حوابازی عہدے پر رہیں گے یا نہیں اسلام آباد ہائی کوٹ نے غلام سرور کے خلاف درخواست قابل سمات ہونے بارے فیصلہ محفوظ کر لیا غلام سرور کے بیان کی وجہ سے یورپ نے ایپی آئی اے پر چھ ماہ کی پابندی لگا دی درخواست گزار کا موقع پاکستان کے جالی پائلٹس رہیں گے یا چھٹی ہوگی وفاقی کابینا آج فیصلہ کرے گی کابینا کے جلاس کا چودہ نکاپی ایجنڈا کرونا کے علاوہ ملک کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال پر بھی خور ہوگا ہمیں پی ٹی آئی کا نہیں پاکستان کا وزیر آزم چاہیے عمران خان خود کو واحد آپشن قرار دے رہے ہیں لیکن عوام کو عمران خان کے علاوہ کوئی بھی منظور ہے اس لیے حکومت کو اب جانا ہوگا بلاول بھٹو کا ٹوئیٹ کسی طرح عمران کے اوپر پریشر ڈلوا کے کسی طرح مائنس ون کروا کے مائنس ون کروا کے کہ یہ بچ جائیں گے انہیں نہیں پتا کہ یہ مائنس ون ہو بھی گیا تو باقی بھی کوئی ان کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ ہماری جماعت کو ہماری گورنمنٹ کو کوئی نہیں گرا سکتا جب تک کہ ہم اپنے نظریہ پر کھڑے رہے ہیں اپنے پرنسپل سارا شور میں چاہتا ہوا ہے کہ کسی طرح بس چھ سات لوگوں کو عمران خان کہے کہ جی فکر نہ کرو میں این ارو آپ کو دے دیا بکو کہ جی کرسی بڑی مضبوط ہے کوئی مضبوط نہیں ہوتا کرسی آنے جانے کی چیز یہاں نواز شریف تقریر کر رہا تھا نواز شریف اپنی تقریر میں کہتا ہے یہ ہیں وہ دستاویزات جو بتائیں گے کہ لندن کے فلیٹس کدھر سے خریدے گئے پینما میں پکڑے گئے ان کے نام آگیا ان کا اسے پہلے تو مانتے نہیں تھے وزیراعظم کی زبان پر بھی مائنس ون آگیا کہتے ہیں میں نہ بھی رہا تو آپ نہیں بچیں گے کبھی یہ نہیں کہا کہ کرسی بہت مضبوط ہے لیکن آپ حکومت نہیں گرا سکتے آج نو لوگوں کو این ار او دے دو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وزیراعظم کا اپوزیشن کی غیر موجودکی میں دھواندھا خطاب گورنر پنجاب چودری محمد سنبر کا کہنا ہے کہ آل اپوزیشن مائنس ہو چکی ہے اب ان کا کوئی مستقبل نہیں عمران خان دھمکیوں سے ڈرنے والا لیڈر نہیں عمران مدت پوری کریں گے کرپشن کا دور واپس نہیں آئے گا بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کے لیے موبائل میں پاک اپاس ایپ انسٹال کرنا لازم قرار ایپ سے مسافروں کی نکلو حرکت اور ہوم کرنٹینہ کے بارے میں ٹریکنگ ہوگی پاک اپاس انسٹال نہ کرنے والوں کے خلاف لینڈنگ کے وقت کارواہی ہوگی پاکستانی پائلٹس بارے غیر ذمہ دارانہ بیان پر وزیر حواغازی عہدے پر رہیں گے یا نہیں اسلام آباد ہائی کوٹ نے غلام سرور کے خلاف درخواست قابل سمات ہونے بارے فیصلہ محفوظ کر لیا غلام سرور کے بیان کی وجہ سے یورپ نے پی آئی اے پر چھے ماہ کی پابندی لگا دی پاکستان کے جالی پائلٹس رہیں گے یا چھٹی ہوگی وفاقی کابینہ آج فیصلہ کرے گی کابینہ کے جلاس کا چودہ نکاپی ایجنڈا کرونا کے علاوہ ملک کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال پر بھی خور ہوگا ہمیں پی ٹی آئی کا نہیں پاکستان کا وزیر آزم چاہیے عمران خان خود کو واحد آپشن قرار دے رہے ہیں لیکن عوام کو عمران خان کے علاوہ کوئی بھی منظور ہے اس لئے حکومت کو اب جانا ہوگا ولاول بھٹو کا ٹوئیٹ کسی طرح عمران کے اوپر پریشر ڈلوا کے کسی طرح مائنس ون کروا کے مائنس ون کروا کے یہ بچ جائیں گے انہیں نہیں پتا کہ یہ مائنس ون ہو بھی گیا تو باقی بھی کوئی ان کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ ہماری جماعت کو ہماری کورمنٹ کو کوئی نہیں گرا سکتا جب تک کہ ہم اپنے نظریہ پہ کھڑے رہے ہیں اپنے پرنسپل سارا شور میں چاہتا ہوا ہے کہ کسی طرح بس چھ سات لوگوں کو عمران خان کہہ کی جی فکر نہ کرو میں این ارو آپ کو دے دیا بھی کوئی کہ جی کرسی بڑی مضبوط ہے کوئی مضبوط نہیں ہوتا کرسی آنے جانے کی چیز یہاں نواز شریف تقریر کر رہا تھا نواز شریف اپنی تقریر وزیراعظم کی زبان پر بھی مائنس ون آگیا کہتے ہیں میں نہ بھی رہا تو آپ نہیں بچیں گے کبھی یہ نہیں کہا کہ کرسی بہت مضبوط ہے لیکن آپ حکومت نہیں گرا سکتے آج نو لوگوں کو این ارو دے دو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وزیراعظم کا اپوزیشن کی غیر موجود کی میں دھواندھا خطاب گورنر پنجاب شعودری محمد سنبر کا کہنا ہے کہ آل اپوزیشن مائنس ہو چکی ہے اب ان کا کوئی مستقبل نہیں عمران خان دھمکیوں سے ڈرنے والا لیڈر نہیں عمران مدت پوری کریں گے کرپشن کا دور واپس نہیں آئے گا بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کے لیے موبائل میں پاک اپاس ایپ انسٹال کرنا لازم قرار ایپ سے مسافروں کی نکلو حرکت اور ہوم کرنٹینہ کے بارے میں ٹریکنگ ہوگی پاک اپاس انسٹال نہ کرنے والوں کے خلاف لینڈنگ کے وقت کا روائی ہوگی پاکستانی پائلٹس بارے غیر ذمہ دارانہ بیان پر وزیر حوابازی آہدے پر رہیں گے یا نہیں اسلام آباد ہائی کوٹ نے غلام سرور کے خلاف درخواست قابل سمات ہونے بارے فیصلہ محفوظ کر لیا غلام سرور کے بیان کی وجہ سے یورپ نے پی آئی اے پر چھ ماہ کی پابندی لگا دی درخواست گزار کا موقع پاکستان کے جالی پائلٹس رہیں گے یا چھٹی ہوگی وفاقی کابینا آج فیصلہ کرے گی کابینا کے جلاس کا چودہ نکاپی ایجنڈا کرونا کے علاوہ ملک کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال پر بھی خور ہوگا ہمیں پی ٹی آئی کا نہیں پاکستان کا وزیر آزم چاہیے عمران خان خود کو واحد آپشن قرار دے رہے ہیں لیکن عوام کو عمران خان کے علاوہ کوئی بھی منظور ہے اس لئے حکومت کو اب جانا ہوگا بلاول بھٹو کا ٹوئیٹ کسی طرح عمران کے اوپر پریشر ڈلوا کے کسی طرح مائنس ون کروا کے مائنس ون کروا کے یہ بچ جائیں گے انہیں نہیں پتا کہ یہ مائنس ون ہو بھی گیا تو باگی بھی کوئی ان کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ ہماری جماعت کو ہماری کورنمنٹ کو کوئی نہیں گرا سکتا جب تک کہ ہم اپنے نظریے پر کھڑے رہے ہیں اپنے پرنسپل سارا شور میں چاہتا ہوا کہ کسی طرح بس چھ سات لوگوں کو عمران خان کہہ کہ جی فکر نہ کرو میں این آر او آپ کو دے دیا کورسی بڑی مضبوط ہے کوئی مضبوط نہیں ہوتا کورسی آنے جانے کی چیز یہاں نواز شریف تقریر کر رہا تھا نواز شریف اپنی تقریر میں کہتا ہے یہ ہیں وہ دستاویزات جو بتائیں گے کہ لنڈن کے فریٹس کدھر سے خریدے گا پینما میں پکڑے گئے ان کے نام آگیا ان کا اسے پہلے تو مانتے نہیں تھے وزیراعظم کی زبان پر بھی مائنس ون آگیا کہتے ہیں میں نہ بھی رہا تو آپ نہیں بچیں گے کبھی یہ نہیں کہا کہ کورسی بہت مضبوط ہے لیکن آپ حکومت نہیں گرا سکتے آج نو لوگوں کو این آر او دے دو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وزیراعظم کا اپوزیشن کی غیر موجودکی میں دھوان دھا خطاب گورنر پنجاب چودری محمد سیمر کا کہنا ہے کہ آل اوپوزیشن مائنس ہو چکی ہے اب ان کا کوئی مستقبل نہیں عمران خان دھمکیوں سے ڈرنے والا لیڈر نہیں عمران مدت پوری کریں گے کرپشن کا دور واپس نہیں آئے گا بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کے لیے موبائل میں پاک اپاس ایپ انسٹال کرنا لازم کرا ایپ سے مسافروں کی نکلو حرکت اور ہوم کرنٹینہ کے بارے میں ٹریکنگ ہوگی پاک اپاس انسٹال نہ کرنے والوں کے خلاف لینٹنگ کے وقت کارروائی ہوگی